انتہائی واجب الاحترام معزز محترم بزرگو دوستو بھائیو اس سفر دا مہینے اس سفر والے مہینے دے اندر اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نو سفر کرن دا حکم فرمایا لوگ بعض لوگ اس مہینے نو منحوس کہیں دے نے کہیں دے نے اس مہینے دے اندر کاروبار شروع نہ کرو اس مہینے دے اندر شادی نہ کرو کیوں اے مہینہ صحیح نہیں تے میں عرض کرنا کیوں نہ دی سوچ اور عقیدہ صحیح نہیں نہیں ہے کوئی چیز نکمی زمانے میں کوئی برا نہیں قدرت کے کار خانے میں اللہ دے بنائے ہوئے سال مہینے دن او اچھے نے برے برا کہنا اے غلط ہے اس مہینے دے اندر آقا علیہ السلام نے ہجرت فرمائی مکہ تو مدینہ منورہ دی طرف اس سے انوانتے دو چار گلن تو آڈی خدمت وچ ارز کرن دا اراد دے دعا کرو اللہ تعالی شرع صدر نال قرآن و سنت مبنی گفتگو دی توفیق بخشے اور اللہ پاک سانو سارینو عمل دی توفیق عطا فرمائے دین دا کم کرنا ناممکن تے نہیں البتہ مشکل ضرور ہے جدوں بندہ دین دا کم کرے پریشانیاں مسیبتاں تے اوندیاں نے کیوں کہ حق اور سچ والا راستہ ہے پھلان والا راستہ نہیں یہ کنڈیاں والا راستہ ہے حق تے سچ والا راستہ ہے دولتاں سمیٹن والا را نہیں یہ دولتاں لٹان والا را حق تے سچ والا راستہ یہ جان بچان والا راستہ نہیں بلکہ جان اللہ دے راستے تے قربان کرن والا راستہ ہے جدوں آقا علیہ السلام نے دین دا کم شروع فرمایا تے لوگ مخالف ہو گئے تے کہیں دینے کہ کس طرح اس کام نو روکیا جائے ایک کام تے دن بہ دن بڑھتا جا رہے ہیں اس ہی لوگا نو روکنے یا قرآن نہ سنو تے سنو ادو تک نیند نہیں اندھی جدوں بیت اللہ دیاں دیواراں دے نار لگ کے صحبے قرآن کلو قرآن نہ سنو لئیے تے اس کام نو ڈکیے اے تے پھیلدا جا رہے ہیں او ناکیا بھی چلو آؤ مشورہ کرنے آن دارو ندوہ دے اندر او ایک میٹنگ حال سی کہ انو بند کر دیتا جائے نہ کوئی بارو آئے نہ کوئی اندرو بار جائے لکھے آئے کہ او نو بندے سن حضرت صالح علیہ السلام آپ دے نال دشمنی اور سرکشی کرن والے وی نو سن اللہ نے اونا نوانو عبردہ نشان بنایا انا نوانو اللہ پاک نے بدر دے میدان ویچ فینار فرمایا ایک نہ بندہ آ گیا وڈی تسبیح چنگے کپڑے داڑی تو کون ہے او سا کیا میں شیطان آ او سا کیا بھئی تو شیطان ہے تیرا اتھے کی کام میں او سا کیا میں اونا ہی ہے تھے میرا اتھے پوچھ دیو کیڑا کام میں میرے نال دے تسی ہو تو میں اپنے نال دیاں کو جانا ہی ہے ابو جال بیٹھا ہوئے تھے او تھے شیطان آندہ جی تھے مصطفیٰ دی محفل ہوئے او تھے راب دیاں رحمتہ وسط دیاں او تھے شیطان نہیں آ سکھ دا چلو آجا پھر آجا اتھے بے جا اسی مشورہ کرن لگ گیاں کہ کامنو کی میں روکیا جائے کی کیتا جائے ہاں کرو مشورہ ایک نے مشورہ دیتا کہ اے نا نونا قید کر لیا جائے تے شیطان کہندہ ہے گل سنو میرا تعلق مصطفیٰ یا مصطفیٰ دیاں یارہ نل نہیں غور کرنا شیطان کہہ رہے ہیں میرا تعلق نبی اور او دیاں یارہ نل شیطان کہہ رہے ہیں شیطان میرا تعلق او نا نل نہیں پر ایک گل میں کہی نہ کہ او نا نو تسی قید کر لیا نا تے او دے جیڑے یارنے او چوری کھان لے نا اس شیطان دی گل کر رہے ہیں جیسنو ہر دور دے شیطانہ نے شیطان آکھے ہیں او سوی آکھے ہیں بھی اے دے جیڑے یارنے نا او پکے نے کچھے اللہ اکبر کیا شان صحابہ ہے مبہوت زمانہ ہے مبہوت حیران کیا شان صحابہ ہے مبہوت زمانہ ہے پہلو میں ہے سوئے وہ کیا خوب ٹھکانہ ہے پہلو میں ہے سوئے وہ کیا خوب ٹھکانہ ہے اور توجہ کرنا تقدیر کے کاتب نے پہلے سے ہے لکھ رکھا دو یار محمد کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو یار محمد کے انہیں ساتھ سلانہ ہے کیا شان صحابہ ہے مبہوت زمانہ ہے توجہ کرنا ہے اس نے خداون دی ہجرت پہ نکلنا ہے ہے اس نے خداون دی ہجرت پہ نکلنا ہے ہمرا محمد کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمرا محمد کے ابو بکر نے جانا ہے کیا شان صحابہ ہے مبہوت زمانہ ہے پہلو میں ہے سوئے وہ کیا خوب ٹھکانہ ہے فرمایا سارے بیٹھے نے مشورہ کار رہے نے کی کی تا جائے تے شیطان نے آکھیا بھئی او تے سانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں منہ ناڑے جن آکھیا بھی تُو لڑتے تیرا راب لڑے اے اونج دے نہیں اے بڑے پکے ہو دے یارنے اونا تے چھڑا کے لے چاڑا باہمیں اونا دی جان چلی جائے اچھا پھر دوسرے نے مشورہ دیتا کہ اے ناو سواری تے بٹھاؤ تے اپنے علاقے ویچھو کٹ دیو ناروے بانس نائتے ہونگے سانوے یہ نا کہ ساڑے ابتہ نو برا بھلا کہندہ ہے تے چلو اے تھوٹور جائے گا ساڑے علاقے ویچھو تے نکل جانگے تے شیطان کہندہ ہے بھی گال ٹھیک نہیں اللہ نے اونو چہرہ ہی انجدہ دیتا ہے اللہ اکبر او دیا زلفہ ہی انجدیاں نے او دا چہرہ ہی اتنا نورانی ہیں کہ جتھے بھی اوس جانے ہیں او دا چہرہ اور او دی آواز سن کے لوگانے دیوانہ بڑھ جانے ہیں اللہ اکبر چہرے دی گال کر دے ہو او جتھو لنگ جائے خوشبوں ہاں پھیل جانے ہیں اللہ اکبر آلہ ہے زافران سے خوشبوں حضور کی آلہ ہے زافران سے خوشبوں حضور کی جاتی نہیں جہان سے خوشبوں حضور کی او تے جتھو لنگ جائے خوشبوں ہاں پھیل جانے ہیں اے وی توڑا کام نہیں کامیاب ہو سکنا اے توڑا اس طرح کرنا اے طریقہ وی ٹھیک نہیں پھر ابو جال جڑا انہا دا سردار سی انہیا کھا بھی گال سنو اے نانو سی کرنے نعوذ بلہ قتل شہید تے ہر قبیلے دا نوجوان ادویت شریک ہوئے اسلحہ لے کے آئے او ایک خاندان والے سارے ہیں نہ لڑتے نہیں سکن گے تے جدوں لڑ نہیں سکن گے گال دییت دی آئے گی دییت دے دیں گے ایسی پیچھے ہو جاؤں گے شیطان کہنے ہیں ہاں اے گال ٹھیک ہے انجی کرو الہ العالمین نے اعلان فرمایا فرمایا وَاِذْ يَمْ قُرُوبِكَ الَّذِينَ قَفَهُ لِيُثْبِتُكَ اَوْ يُقْتِلُكَ اَنَا نُوْ قَید کر لیا جائے جو بندے چاند اوہ ہندے جو اللہ چاوے جو اللہ چاند اوہ ہندے تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَاہُوَ عَلَىٰ کُلِّ شَيْئِ الْمُلْكَ اللہ پاک نے جبریل نُو بھیجے آ کہ میرے آج سونے آ جا کے میرے سونے نُو کہہ دے کہ تیرے بارے لوگا نے اینجدیاں گلہ کر لیا اینجدیاں اونا نے فیصلہ کر لے آئے ہون تُسیے تھو چلے جاؤ آقا علیہ السلام نُو اللہ دا پیغام ملے آ تے آپ نے فرمایا علی واہ علی چار مرتبہ کہہ دےو واہ علی واہ علی واہ علی واہ علی فرمایا علی آجا میرے کول تُو تے میرا ویر ویئے تے نہیں تیری میں پرورش کی تیئے آنا اے پھڑ کا فراندیاں آمان تاں اے کافراندیاں آمان تاں تُو سنبھالنیاں نے اے میرے ربی کریم کافراندیاں آمان تاں تے عزرہ تے علی سنبھالنگے تے جیڑی تیری آمان تے مصطفہ دی سورت دے ویچ اے نوں کون سنبھالے گا فرمایا کافراندیاں آمان تاں میرے نبی داویر روشن زمیر لکھے قرآن دی تفسیر حیدرِ قرار حضرتِ علی المرتضی سنبھالنگے اور میری آمانت صدیق سنبھالے گا میرے معزز سامین توجہ کرنا آقا علیہ السلام نے آمانتاں دیتیاں اوہ دیکھو نا اے ساریاں کافراندیاں مانتا سنبھالنگے اونا نو پتا سی بے شک اے نا نڑ اختلاف ہے پر اے خیانت نہیں کر سکتے جیڑا بندہ آمانت ویچ خیانت کرے فرمایا ہو دے ویچ تے منافقان دی علامت پائی گئے تین چیزاں فرمایا ہے منافق دیاں نشانیاں نے جدوں گل کرے تے جھوٹ بولے وعدہ کرے ہو دے خلاف کرے اور جدوں آمانت رکھی جائے تو دے ویچے اے تُسی موٹر سیکل ہی کیسے دے گھار رکھ کے ویخ لو بھیا دو دن رکھنا یار میں ٹور چلے ہاں بڑی گال لے تو انو صحیح سلامت مل جائے چلو صحیح مل جائے گا یہ بڑی مشکل یہ بھی انہاں چلایا نہ ہو بے استعمال نہ کیتا ہو او کہندے سن اے دے تُو وڈا صادق بھی کوئی نہیں اے دے تُو وڈا امین بھی کوئی اوہ سن نبی دا کلمہ پڑا نالیاں اسیوی امین بڑھیں گے کسے دی امانت دے اندر خیانت اے جیڑا بندہ ڈیوٹی دیندہ ہے جیڑا ٹیم ڈیوٹی واس دیتا ہے او دے وے چو اپنا کام کردہ ہے یا ٹور جاندہ ہے جھوٹ بول کے ڈیوٹی لے ہی ٹیم دیتا ہے جاندہ ہی نہیں اوہ بھی تے خیانت ہی کر رہے ہیں او دی تنخواہ او دے بارے علماء کلو پچھو پھر کام کردہ نہیں تنخواہ لے رہے ہیں تے حلال ہے یا حلال نہیں ہر چیز دی امانت امانت سمجھ کے واپس کرنی چاہی دی اے او دے اندر خیانت نہیں کرنی چاہی دی اے میاں سارے آنکھا فراندیاں امانتاں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے لے لیاں تے فرمایا علی اے میری چادر لیل اے دے اندر سو جاؤ علماء نے لکھئے کہ وہ چادر سبز سی کیڑی چادر سی سبز چادر سی اے تے پھر اللہ سونے دی مرضی اے نا کہ جنوں میرا اللہ سبز چادر دے اندر سلائے اور جنوں چاہے نبی دے سبز روزے ویچ سلائے تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ علی اے تے سون جاؤ تے صبح اٹھنائی صبح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرماندے نے اے سرات نو ہی تے میں سکھ نال بے فکر ہو کے ستا کہ پہلے اے اندر سی کی پتا موت آ جائے تے جدوں آپ نے فرما دیتا نا کہ صبح اٹھنائی تے پھر میں راج کے ستاں بھی موت نہیں آ سکتی اللہ اکبر کبیرہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے آرام فرما رہنے اے میرے پروردیگار میں کی قرآن فرمایا میرے آج سونے آن جتھے تیرا مبارک قدم تیرا پاک قدم لگ گئے تیرا قدم پاک جتھے آ جائے اوہ جگہ وی پاک مکہ ویچ آوے مکہ پاک مدینے ویچ آوے مدینہ پاک بدر ویچ آوے بدر پاک اہد ویچ آوے اہد پاک کچھ نہیں مانگتا میں شاہوں سے یہ شیدہ تیرا اور میری دولت ہے فقط ناکشے کفے پا تیرا میرے آج سونے آن جتھے تُو آڈا پا قدم لگ گئے اے تھو مٹی دی مٹھی اٹھالو تیاسین پڑو تسیوی آسینو تیاسین پڑو اللہ اکبر کبیرہ میرے معزز سامین کیسا منظر ہوئے گا کہ جدوں صاحبیں یاسینے یاسینے یاسین پڑی ہوئے گی آقا علیہ السلام اوہ مٹی دی مٹھی سٹی کہیاں دی اکھا ویچ پہ گئی کہیاں دی آسیرا ویچ پہ گئی تے ایک دوجہ نمارن لگ پہ تو سٹیے اوہ آکھے نہیں تو سٹیے تے پھر کہنے یار آپا سوچی لڑ دے پہے ہیں جیڑا اصل کام میں جس لئی آئے ہیں اوہ در تیان کریے تے راب نے فرمایا ہوئے گا ہون ایک دوجہ نم پہ لڑ دے ہو ایک دوجہ نم پہ مار دے ہو تے پھر ترقی ہو جائے گی پھر ہے پھر اپنے آپ نم مار ہوگے میرے معزز سامین ایک دوجہ نم مار رہن اکالی صلاة و السلام اوہ نا دے وچو گزر رہن فرمایا اوہ نئی ہونا جو تسی چانائے تسی کہن دے ہو اسی نبی پاک نو شہید کرنے میں نوووی رب نہ کہنا جے میں تو آنوو نبی وی کھا دے ہو تسی نا پاک موشرک نا پاک ہون دے اوہ دا ویکھنا وی نا پاک ہون دے تے میرا نبی پاک ہے میں تو آڈی نظر نا پاک اپنے سونے محبوب تے نہیں پین دینی آقا علیہ السلاة و السلام اوہ نا دے وچو نکل گئے چلے گئے لاکھ برا مدعی چاہے کچھ نہیں ہوتا ہے وہ ہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے میرے آقا علیہ السلاة و السلام جا رہنے کتھے جا رہنے اوہ سے گلی وچ جا رہنے جڑی گلی تے بزار ابو بکر دے کاروال جان دے اے تے ابو بکر دی شانے نا کہ سارا جگ آئے مصطفیٰ دے دارتے آج نبی جا رہنے ابو بکر دے دارتے اللہ اکبر یا ہیو یا قیوم اللہ اکبر کبیرہ میرے ابو بکر دی شان دے کیا کہنے کہ آقا علیہ السلاة و السلام تشریف لے گئے منافقہ بنائی سی مسجد تے کہندے نے جی تشریف لے آو رب تعالیٰ نے فرمایا سونے آت اسی نہیں جانا اینہ نے مسجد نہیں بنائی شرارت خانہ بنائی ہے آج ہجرت والی رات آقا علیہ السلاة و السلام ابو بکر دے کارجارے نے فرشانت مصطفی راضی ارشانت خدا راضی اللہ اکبر کبیرہ سانیہ سنین ہے اللہ کا شہدائی ہے مر کر بھی جگہ پہلو مصطفیٰ میں پائی ہے یا تو صدیق کی صداقت کا اقرار کرو ورنہ لازم ہے قرآن کا انکار کرو حضرت صدیق اکبر دیکار گئے نے دروازہ کھٹ کھٹایا تے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھیا نہیں کہ تسی کونوں بلکہ دروازہ کھول دیتا میں عرض کی تی ابو بکر تسی پوچھیا کیوں نہیں فرمایا پوچھے تے او جنہوں خوشبو نایاوے سارے اچھی سبان اللہ لی میں نوت مصطفیٰ دی خوشبو آگئی ہے زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی اور جنت کا نیز بن کر مدینے میں رہ گئی اور پھولوں کا رنگ تو یوسف کو مل گیا اور خوشبو نبی کے پسینے میں رہ گئی میرے موز سامین تھو چلے گئینے کیوں چلے گئینے وَا يَمْ قُرُو نَا وَا يَمْ قُرُو اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ایک میں چلے گئینے اینج چلے گئینے وَاللَّهُ خَالِبٌ اللہ دا عمر غالب ہندہ ہے جو اللہ چاہوے اوہ ہندہ ہے آئے کپڑا ہٹایا مولا علی رضی اللہ اُتَّالَهُ دے چہرے تو کہن لگیا ساں تے نبی نو لبنائے تے علی ہے اونا نو پتا چال گیا ہے نبی نہیں علی ہے کو جیسے نے اجے تاک نہیں پتا لگا بھی یہ علی ہے تے حضرت علی سو گئے غور کرنا ستے پیسن کیوں کہ جنو نیند نا آوے اللہ اندے تے جڑا سو جائے اوہ اللہ ہو سکدہ نہیں اللہ کونے اللہ ہوں لا الہ الا ہوں الحی القیوم لا تاخدہ سینا توں ولا نوم اللہ دی ذات و ذات جنو نیند تے دور دی بات اوہ نو اونگ بھی نہیں ہوں دی جڑا سو جائے اوہ علی تے ہو سکدہ علی نہیں ہو سکدہ اللہ علی القبیر تے اللہ دی ذات تے کہن دینے اساں تے نبی نو لبنا اوہ کتھے گئے نے فرمایا ہوتے چلے گئے نے جی کتھے گئے نے جتھے جانا سی کتھے جانا سی فرمایا جتھے چلے گئے تے واپس ہٹے نے کہن دینے کہ اونا دا یار ہے ابو بکر اے اس دور دے کافر پہ کہن دینے کہ اونا دا یار ہے ابو بکر تے اونا دے کار گئے اونگے پتا کریے سیدہ اسما رضی اللہ تعالی انہا نل بات ہوئی کتھے گئے نے تیرے ابو جی ہوتے چلے گئے کتھے جتھے جانا سی کتھے جانا سی جتھے چلے گئے تھپڑ مارے ابو جال نے تے کہن دا ہے ہونکھو جی لے آؤ تے لبیے اے در صداکت نبوت جا رہے نے تے اگو جدوں راستہ دشوار آیا اگو جلے اگو جلے سلام دے مبارک قدم نوکیلیاں پتھران نال ٹکرائے تے حضرت ابو بکر کڑو ویکھیا نہیں گیا اگو جلے جڑا بندہ تکبر کرے اللہ نو وہ پساند وہ بندہ نہیں مٹی تو بنے یا مٹی بان جانا ہے تکبر کیڑی گال دے جڑا بھی کوئی آکھے نا میرے ناڑ کون لڑ سکتا اللہ دیا بندیا جڑا وڈزی پہلوان بان جا چوہیان کینٹے ہیں ایک ویری تینو مرنا پہند سمجھے ایک ویری ضرور تینو مرنا پہند اللہ بسمی کا اموت و احیاء موت نوم نہیں جد اٹھنے الحمدللہ اللہ احیانا بعدما اماتنا او زادیا طریفہ نے جائیں موت بعد دوبارہ زندگی دیتی جڑا ایلوان ایک ویری تینو مرنا پہند تے فرمایا ابو بکر تُو جھوک میں تیرے تے نبو ودہ پھل لاد تے حضرت ابو بکر نے موڈیا تے سوار کیتا سرکار سے علفت ہے کندھوں پہ بٹھائے ہے سب بھار نبوت کے ہس ہس کے اٹھائے ہیں میں کیا ابو بکر اے تُس ہی یاریاں کندھوں دیا لائیاں نے تے حضرت ابو بکر فرمان دینے کہ بچپن کا یرانہ ہے ٹوٹا ہے نہ ٹوٹے گا گور پیار کے کچھ ایسے آقا نے سکھائے ہیں میرے معزز سامین آقا علیہ سلات و سلام نو اٹھایا اور پھر صرف اٹھایا ہی نہیں چڑھائیا چڑھیا اللہ اکبر او چڑھائیا چڑھو نا تے توانو صدیق دا عشق نظر آوے اللہ اکبر اکلیا چڑھنا اکھ آج دا نوجوان جائے حمت ہار جائے گا تے پھر وزن اٹھا کے چڑھنا ہو رہ اکھ ہے تے پھر وزن نہیں نبو وزن اٹھا کے چڑھنا صدیق دا اکام اے عشق سی عشق دے ناڑ چڑھے تے غار دے اندر لے گئے تے فرمایا نی مکڑیے اے تھے جاڑا بنا نی کبوتریے یا اللہ کی گا لے فرمایا تھے اندے دے او جڑی کبوتری سی نا او دی نسل آج بھی ہوتھے موجود اللہ سب نو تھاما بھی کھا دے دل کر دے مدین ٹور جا تے تے بادیاں ہون گلیاں تے تے بادیاں ہون گلیاں دل کر دے مدین ٹور جا تے تے بادیاں ہون گلیاں ایو دل دیا نے چاواں تے تے بادیاں ہون گلیاں تے تے بادیاں ہون گلیاں میرے معزز سامین غور کرنا فرمایا تھے جاڑا بنا مکڑی نے جاڑا بنایا کبوتری نے انڈے دے چھٹے دو میں چیز ہی نازک جاڑا بھی پھوک مارو تے انڈے بھی تسی چکے ہونا تے پھر این جی بچا بچا کے ٹردے ہو جو میں مومن ایمان نو بچا بچا کے ٹردے گدرہ ٹوٹ نہ جان تے نازک فرمایا اینا لوگا نو میں نا دی اکاد دس نہ چان نہ کہ تسی صداقت نبوت نو توڑ نہ چان دے جاڑا توڑے تو ٹوٹ دا نہیں انڈے جڑے نازک نہیں توڑے کل ٹوٹ دے نہیں تسی کہ میں توڑ سکو گے نا دا تعلق وَجَعَلْ نَامِم بَيْنِ اَيْدِهِم سَدَّ وَمِلْ خَلْفِهِم سَدَّ فَأَغْشَيْنَ هُمْ فَهُمْ لَا يُبْ سِرُونَ فرمایا سی اے نا دے اگے وی دیوار کر دیتی اے نا دے پچھے وی دیوار کر دیتی اے سب کچھ ویک سکدے پر صداقات اور نبو اتنو نہیں ویک سکدے